جی فرینڈز دیکھیں آپ کبوتر جا وہ یہ بکھا رہے ہیں روٹیاں رات کی بیگی ہوئیں تو آپ اپنے کبوتروں کو استعمال کر رہے ہیں بے ہاتھ فائدہ مند ہیں بیڈر کبوتروں کے لئے خاص پر بہت زبردست کام کرتے ہیں کبوتروں کو فٹ رکھتے ہیں ہیلتھی رکھتے ہیں کبوتر اپنا ویٹ روز نہیں کرتے بچوں کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے تو گرمیوں میں جو ہے بہت زبردست نقص ہے یہ تو گھر میں جو بھی روٹیاں پڑی ہوتی ہیں آپ کے ایکسٹر جو رات کو بچ جاتی ہیں ان کو رات کو بھگو دیں اور صبح ان کو جا وہ میش کر کے آج سے ان کو سرو کریں آپ کے کبوتر جا وہ خاص پر جو بریڈر کبوتر ہے وہ آپ کے ہیلڈی رہیں گے موٹے رہیں گے اور ویک نہیں ہوں گے اپنا ویٹ گلوز نہیں کریں گے پہلے دو تین دن پر یہ اچھے سے نہیں کھاتے لیکن اس کے بعد ان کو آہستہ استعادت پڑھ جاتی ہے اور پھر بڑے شوق سے یہ کھاتے ہیں ابھی دیکھیں دانہ ان کو میں نے پہلے ڈالا ہوا ہے اس کے بعد یہ میں نے ڈالی ہے اس کے بعد یہ کھا رہے ہیں اگر آپ دانہ سے پہلے ڈالیں دانے سے پہلے تو پھر یہ اور بھی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو بڑا زبردست یہ ایک جو ریمڈی ہے تو اس پہ آپ کا خرچ بھی نہیں ہے گھر کی جو زافتی رات کو بچی ہوئی روٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ بھی گود ہیں تو آپ کے کبوتر جاؤ اور گرمیوں بھی بھی آپ ان کی بیڈنگ دیا جو تین ماہ ہیں دو تین ماہ گرمی کی شدت ہے اس میں موہ میں بریڈنگ دنے کی رہانے چاہیے دو ماہ گودر کو ریسپ دینا چاہیے پورے سال میں تو اگر پھر بھی آپ بریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو یہ کبوتر کو آپ ڈال سکتے ہیں اور جو کبوتر آپ کی بریڈر نہیں ہیں ان کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بڑا زبردست ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ بریڈر کو یوز کروائیں جو آپ کی کبوتر بریڈر نہیں ہیں دوسرے پٹھیا پٹھے دستہ صاف ہیں یا دو کبوتر جو آپ نے لیدہ کی ہوئے ہیں میں ان کے بریڈنگ نہیں لے رہے تو ان کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو بڑا زبردست ہے گرمیوں میں کبوتر جو گرمی کو یہ سدھانہ بہت کام کھاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ان کو سر کروائیں تو کبوتر آپ کے بڑے شوق سے کھاتے ہیں فٹ رہتے ہیں یا وہ ہیلڈھی رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا کھا رکھیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے